اس طرح کار سے کرنا چاہیے یہ آپ وضعہ 8-8 دن لوگ پانی چھوڑ جاتے ہیں بھائی یہ کمپری کھیلنا کو آم بات نہیں ہے ڈائیٹ پلائن ہی بہت مہنگا آپ کو باڈی بیلڈ بننا تو وہ ڈائیٹ لینے پڑے گی اس طرح تھوڑا تھوڑا آپ کو کھانا ہی پڑے گا یہ کوئی آم چیز نہیں ہے سی لائل لینا کوئی آم بندہ نہیں لے سکتا جب کوئی گیم میں ہے تو وہ ہی میسی کرے نا اسلام علیکم آج ہم آپ کو چند بڑی پچیدہ باتیں بتائیں گے آپ کو پتا ہے مقابلے شروع ہیں باڈی بیلڈن کے اور آپ نے مجھے ہر مقابلے میں دیکھا تو ہو گئی ہر مقابلے میں میں جا رہا ہوں میں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم ہم مقابلے آپ لوگوں کو دکھائیں گے لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ کیسے وام اپ ہوتے ہیں کس طریقے سے جل لگا رہے ہیں وہ کیسے سٹیج پر لگاتے ہیں وہاں ججے بیٹھے ہوتے ہیں کس طرح دسپنل ہوتا ہے ان لوگوں کا وہ طریقے کار سے کیسے کیسے بیٹھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں جب ہم بچے کو ٹرین کر رہے ہیں ظاہر ہے جس بندے نے کمپنشن میں ٹرین اڑھنا ہے میری ایک بات یاد رکھنا فارمولا وہ یہ جو سب اسطاز لگاتے ہیں بچوں کو ٹھیک ہے پرحال میری بات یہ رکھو بھی جان ہے تو جہان ہے ورنہ کچھ نہیں ہے ہر کام طریقے کار سے کرنا چاہیے جو بچے کو اس کا پوری خبر کھنچے اسطاز کو بچے گی اب تیرا کیا حال ہے طب یہ ٹھیک ہے کیا بات ہے کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا یہ مجھے آپ نے بتانا ہے یہ آپ باتا ہے آٹھ ہٹھ دن لوگ پانی چھوڑ جاتے ہیں بھائی پانی مت چھوڑا کریں آٹھ ہٹھ دن بڑا بھی پانی چھوڑنا ہے تو صرف ایک ایک رات بارہ بج بعد بس کوئی چھے ساتھ آٹھ گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے پانی کا بس یہ اب تو سردی ہے نا یہ پانی آپ کو برداشت ہو جائے گا آپ کو آپ باتا سب بچے ڈرائی فوڈ گیا لیتے ہیں اور میں بھی الحمدللہ اپنے جم میں لڑکوں کو تیار کر رہا ہوں میں اور انشاءاللہ سٹیج پہ پہلے بھی میں نے لڑکوں کو تیار کیا میں نے یونس کلاسیک کمپنش کھیلہ جس میں میرا گھرکا ماسٹر ہوا ہے ٹھیک ہے باقی ایک ہی پتشن اگلی ہے باقی مسٹر میں وہ چھٹے نمبر پہ آیا ہے پہ آسا آسا سٹیگل ہے میری پہلی سٹیگل ہے ان لوگوں کو میں جڑا ٹرین کر کے کمپنشن میں لے رہا لے کے جا رہا ہوں میں دیکھیں نا یہ کمپنش کھیلہ کو آن بات نہیں آئی ڈائیٹ پلائن بڑی مشکل سے ہی فوڈ کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو پتا ہے گیم غریب آدمی کی گیم ہے یہ مارے بندے کی گیم ہے یہ تگڑا بندہ تو جس کے پاس پیسے ہے وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے جیسے اب سردی ہیں دیکھو سردیوں میں لوگوں کو موٹیویشن کر رہا ہوں میں یار اٹھو ابھی میں لڑکوں کو ٹرینر ابھی سنڈے والا دن بھی ایک دو تین لڑکوں کو میں نے ٹرینر کروائی ہے اور وہ گھر کو جا چکے ہیں سردی بڑی ہے آپ کو بتا ہے ڈیفنیشن لگانی ہوتی ہے پھر ریپ زیادہ نکالنی ہوتی ہے ان کے گیموں کے اپنا جسم کو پالش پولا کرنا ہوتا ہے ہر کام کا ہی طریقہ کار علیدہ ہوتا ہے اس کار آپ کو بتا ہے میں لڑکے تیار کر رہا ہوں میں یہ کمپوٹیشن آرہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے بھی تیار کر رہا ہوں نڑکے آپ کو بتا ہے ہر بندے کا ایشو یہ ہوتا ہے سر ڈائیٹ بہت مہنگی ہے ڈائیٹ بہت مہنگی ہے بھائی میرا کام ہے آپ کو بتانا آپ کا کام ہے باڈی بیلد بننا تو وہ ڈائیٹ لینے پڑے گی نہ آپے جہاں سے مرجی لے پھر بھی میں آپ کو یہ تھوڑا اس کے میں مارجن بتا رہتا ہوں یار جس نے فضیق فیٹنس کرنی ہے وہ یار جیسے آٹھ ہڈے نہیں کھا سکتے ہم نے ہم تین یار لے سکتے ہیں دو لے سکتے ہیں پہ طریقے کار سے لینا آپ سو گرام لے لیں پچاس گرام لے لیں دو سو گرام لے لیں ٹائیسو گرام لے لیں اس طریقے سے بارال تھوڑا تھوڑا آپ کو کھانا ہی پڑے گا تو پھر جب یہ ڈائیٹ نہیں لیتے پھر کہتے ہیں سار تین ماہ ہو گئے ہم میرے ممارا کچھ نہیں بنا تو پھر یار میرا تو کوئی کچھ اہنا پھر وہ ایسے ستادوں کے پاس جاتے ہیں جہاں پر لمبے کام آپ کو پتہ ہی ہے پھر ستاد کیا کرتے ہیں پھر پیسے بھی لیتے ہیں اور لڑکوں کو دور سی لائٹ میں بھی لگاتے ہیں یہ کوئی عام چیز نہیں ہے سی لائٹ لینا کوئی عام بندہ نہیں لے سکتا اسے بڑے بڑا ہی جو پروفیشنل کوچ ہو پروفیشنل ستاد ہو وہ ہی بندے کو کروا سکتا ہے ورنہ کبھی بھی آپ لوگ اس کے نزدیک نہ جائیں ٹھیک ہے نا میرا مشروع آپ سے یہ ہی ہے کافی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کافی مجھے بچوں کے کمنٹوگی آتے ہیں سوالات بڑے آتے ہیں کہتے ہیں لوگ سار دیکھیں ڈائیٹ پلائن آپ بتاتے ہیں یہ ڈائیٹ پلائن اتنا مہنگا ہے تو بندہ کیا کرے بھائی مہنگا ڈائیٹ پلائن ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر لے لیا کرے آپ لوگ تھوڑا 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 استعمال کرے رہے لوگ پھر نہ یہ مجھے کہنا سار ہم فٹ نہیں ہو رہے آپ دیکھیں جتنے بھی کمپیشن لوگ لڑتے ہیں زہر ڈائیٹ پلائن کے اوپر ہی لڑتے ہیں جب کمپیشن کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ڈائیٹ پلائن اور تیز ہوتی ہے چکن لگانے دینا ہوتا ہے انڈے پٹاٹوز بھی چلتے ہیں سارا معاملہ چلتا ہے ساد کی نگرانی بہت چلتی ہے اس میں آپ لموٹیویٹر نہ ہو یا کرے ٹھیک ہے نام ان کی کوئی کام نہیں ہے آپ کے پاس ڈائیٹ ہے آپ ٹریننگ بھی کر سکتے ہے آج کار پتا میری آن لین آپ کو ٹریننگ ہیں جو میرے سارے اٹیج ہیں ان لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہوں میں اتنی دور سے لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہوں یار آپ ادھر میں پاکستان میں ہوں آپ ادھر سے فائدہ نہیں اٹھا رہے وہ لوگ باہر سے لڑکے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے میں اہول نے ٹریننگ دے رہا ہوں میرا نمبر اسٹراغرام پہ چال رہا ٹھیک نا یوٹیوب کے اوپر میرا نمبر چال رہا ہے ٹکٹو کے اوپر میرا نمبر چال رہا ہے آپ جب مجھے رات دن مجھے میسی کریں کوئی بہرحال میسی وہ نہیں کرنے بوڈی بیلڈنگ کی ٹریننگ کرنی ہے کیا کرنا میں نے کیا گول ہے آپ کا پھر اسی طریقے سے میں ہی ڈائیٹ پلائنگ بتاؤں گا انشاءاللہ فیس بھی مناسب لوں گا آپ لوگوں سے اتھنی زیادہ فیس نہیں ہے میں پاکستان بھائیوں گیم کروا رہا ہوں باہر آن لینڈ ٹریننگ میری شروع کافی دیر کی شروع ہیں میں اب آپ سے مطابق خاتب ہو اور انشاءاللہ ٹریننگ ایسی کرواؤں اللہ کی میرے بانی سے آن لین بھی آپ کو سمجھ جائے کہ ہم ٹریننگ کر رہے ہیں بگنر کے لئے تھوڑا مشکل ہو جائے جو جو چھے ماہ یا سال ٹریننگ لگائی ہوتی ہے وہ اس لئے اور آسان ہو جاتی ہے میں نے تو ایک موٹیفیشن کرنا نا کو دور بے کے بندہ موٹیفیشن کر رہے بندے کو یار ٹریننگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اور ماشاءاللہ ڈائیٹ پلان بھی اس کا اچھا ہو تو اور میں تو سب سے یہ ریکیسٹ کروں گا سب جتنے کوچ ہیں جتنے کلب ہیں اچھے موڑے لڑکے تیار کر لے انشاءاللہ زیادتی کسی سے نہیں ہوگی میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا آپ لوگوں کا سارا یہ میں یقین سے کہتا ہوں میرٹ کے اوپر ہی آپ کا فیصلہ ہوگا اور جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں پورا لائف دکھاؤ گا آپ کو میرے ساتھ ساتھ رہنا پڑے گا آپ میرے ساتھ رہیں گے ساری ویڈیو کی جتنی کوری ہوگی وہ آپ لوگوں کو ہر لمبے لمبے ملے گی اللہ کی میرے بانی سے اور آئندہ